نحمدہ و نصلی على رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ پر جادو کرنے والا انسان آپ کے ساتھ آپ کے قریب میں رہتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کون سے کام ہیں جو آپ کریں گے تو آپ اس جادو گر کے جادو سے بچ جائیں گے خواہ وہ جادو کرنے والا جو آپ کے قریب رہتا ہے وہ آپ کو جادو کھلاتا ہو یا پلاتا ہو یا پڑھائی آپ کے اوپر کرتا رہتا ہو تو آپ کو یہ کام کرنے چاہیے جو میں بتا رہا ہوں تو انشاءاللہ العزیز اس جادو گر کا جادو آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا اگر اثر ہوگا تو انشاءاللہ العزیز ختم ہو جائے گا پہلا کام کوشش کریں کہ آپ اس کے ہاتھ سے کوئی چیز بھی لے کر نہ کھائیں نہ ہی پییں نمبر دو اگر کوئی چیز لازمی طور پر کھانی بھی پڑ جائے تو کھانے سے پہلے آپ اس چیز کے اوپر ایک مرتبہ سورہ فلک اور ایک مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر دم کر لیں اور کھا لیں انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کوشش کریں کہ آپ اپنی چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اس کو نہ دیں مثلا اپنے سر کے جو بال ہیں ان کی حفاظت کریں کاٹ کر اس کے سامنے یعنی وہ بندہ اس تک نہ پہنچ سکے آپ کے سر کے بال آپ کے ناخون یا آپ کے کپڑے وغیرہ یہ آپ اس کو نہ دیں اور اس بندے کی پہنچ سے ان تینوں چیزوں کو آپ دور رکھیں چوتھا کام یہ ہے کہ جب آپ جادو کا علاج کسی بھی عامل سے کرا رہے ہوں یا کسی عالم دین سے کرا رہے ہوں تو اس شخص کو آپ بالکل نہ بتائیں کہ میں علاج کرا رہا ہوں پانچمہ کام یہ ہے کہ اس شخص کی ہدایت کے لیے آپ اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ اس بندے کو ہدایت عطا فرما جو میرے قریب رہتے ہوئے ساتھ رہتے ہوئے مجھ پر جادو کرتا رہتا ہے اور چھٹا کام یہ ہے کہ اس تسبیح کو کسرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں وہ تسبیح یہ ہے یہ کسرت کے ساتھ پڑھتے رہیں انشاءاللہ یہ چھے کام جب آپ کریں گے تو جادو کرنے والے کا جادو بالکل اس کا اثر زائل ہو جائے گا ویڈیو پسند آئی ہو لائک کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں چینل پر نیو ہیں سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین